آئیم ایف ایگزیگریف بورٹ اجلاس کے بعد آنمی مارکٹ میں پاکستان کی ریٹنگ میں بہتری کا امکان ہے نگرا حکومت نے منافع بخش حکومتی ملکیتی اداروں کے شیئرز فروغ کرنے کا پلان تیار کر لیا ہے بات کریں گے شکیل احمد سے شکیل بتائیے گا کون کون سے اداروں کے شیئرز فروغ کیے جائیں گے کیا پلان ہے حکومت کا دیکھیں سات مختلف ادارے ہیں جن میں او جی ڈی سی ایل ہے پاکستان پیٹرولیم لیمیٹیڈ ہے گورنمنٹ وولڈنگ پرائیوٹ لیمیٹیڈ اس کے علاوہ نیشنل پاور پارکس مینیجمنٹ جس میں حویلی بہادرشاہ پر لوگی پاور پلانٹ شامل ہیں اس کے علاوہ پورٹ کاسم آتھارٹی یہ وہ ادارے ہیں جو حکومت جو ہے وہ جن کے شیئرز فروغ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے کیونکہ آئی ایم ایف کے ایڈکٹی بورڈ کا اجلاس آج واشنگٹن میں ہو رہا ہے اور وضاتہ خزانہ کا حکام کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف بورڈ اجلاس کے بعد عالمی مارکن میں پاکستان کی ریٹنگ میں بہتری کا امکان ہے تو سروسز پیٹرولیم پاور سیکٹرز کے جو ادارے ہیں ان کے شیئرز عالمی مارکن میں فروغ کرنے کا پلان ہے اور بڑے منافع بکشی داروں کے زیادہ شیئرز عالمی مارکن میں فروغ کیے جائیں گے اور سات منافع بکشی داروں کے شیئرز فروغ کرنے سے ایک ارب ڈالر سے زائد آمدن کا امکان ہے نگران حکومت نے منافع بکشی داروں کے شیئرز فروغ کرنے کا پلان تیار کیا ہے اور اداروں کے شیئرز فروغ کرنے کی تجویز پر آئی ایم ایف کو بھی اعتماد ملیا جائے گا اور اس حوالے سے پلان جو ہے وہ اپتدائیتوں پر تیار کیا گیا ہے جسے بہت جد لانچ کیا جائے گا چھیک ہے سجویز پر آئی ایم ایف کو بھی اعتماد ملیا جائے گا بہت شکریہ شکیل آپ نے آگرہ کیا